پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آتف جنرل کونسلر آتف صاحب سے ملتمی سوکی بھوائیں اور ان سے آئی کم وقت میں اپنے حیانات کے احسار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اوگی کے نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم سب سے پہلے ایوانی تجارت صدر سربلان خان اور ان کی ٹیم کو مبارک بات کہ انہوں نے مختصر وقت میں مہنگائی کے خلاف اتنا شاندار اور زبردست پروگرام کریا اس کے بعد اوگی کے عوام کو مبارک بات جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ انہوں نے شرکت کیا اور ثابت کیا کہ زندہ قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کا اس طرح مقابلہ کرتی ہے میں سیاست کے اوپر تباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمارے کچھ بائیوں نے یہاں پہ اس حوالے سے بات کی کہ مہنگائی کیوں آئی جب نو اپریل کو امریکہ کی سازش کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو ہٹایا گیا اور ایک مسترد شدہ ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا تو اس کے بعد سے جو آٹے کی قیمت نے دئیس سو روپے وہ اٹھا کے چلی گئی باسٹس سو روپے کے اوپر کیا عوام کو پتہ نہیں ہے کی مہنگائی کس نے کیے کیا عوام کو نہیں پتہ کی مہنگائی کس وجہ سے آئی ہے آج ہم الزام جی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھائی نے کڑے ہو کے کہا کہ صوبائی حکومت لا حکومت لا حکومت ہم ایک پاکستان ایک زری ملک ہے اور زری ملک میں کم از کم مہنگائی کی اوپر تو بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ مہنگائی کی کوئی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے پاکستان ہر لحاظ سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے بے پناہ وسائل دیئے یہاں پہ ہم نے عوام کو آٹے کے پیچھے لگا لیا ہے عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم جو امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستانی عوام کو یہاں آٹے کی پیچھے لگا اور ان کو باقی چیزوں سٹھا ہو اور یہ اس طرح بٹ رہے ہیں پاکستانی قوم کبھی کوئی آٹے کی پیچھے جا رہے ہیں کبھی کس کے پیچھے ایک ہو جاؤ جس طرح ہمارا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ اور اس غلامی کے احضار اور لڑو لڑو تو اسی طرح آپ کو آپ کا حق ملے گا اس سے حق نہیں ملے گا جس طرح یہ جو خاص کر کے ہمارے عمران آئی ہوئے امپورٹڈ ٹولا یہ آپ کو حق نہیں دیتا اس کو نہ اتجاز سے کوئی فرق بٹا ہے نہ چیخوں سے نہ کسی اور چیز سے کیونکہ انہیں یقین دیہانی کرائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ رہے آپ آئے یہاں پہ اپنے کیسز ماف کرے لیکن کم از کب میرے غریب عوام کو تو اس طرح گمراہ نہ کرے جو لائنوں میں کڑے رہے آٹے کی پیچھے آخر میں آپ سب کا پھر بہت بہت چھپ لیا اگر کسی کو میری بات سے دلہ ظاہری ہوئی تو ان سے معذرت بہت چھپ لیا بہت چھپ لیا